حضرت زہر کے جو والد ہے خارے خواب وہ دنگ رہے ہیں تمہارا دماغ خراب ہوگی ہے وہی ہے تمہارا تمہیں ہو گیا کہ تم غلامی میں رہنا پسند کرو گے ایل خوریت آزادی سے اپنے باپ اپنے چچا اپنے قبیلے کو چھوڑ دے تم غلامی میں رہنا پسند کر رہے ہو حضرت زہر نے کہا میں نے اس شخص سے جو کچھ دیکھا ہے جو حسنِ خلق دیکھا ہے وہ میں نے کئی اور نہیں دیکھا وہ میں نے کئی اور نہیں دیکھا میں انہی کے ساتھ ہوں اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے قابع کے سامنے نے حضرت زہر کا ہاتھ دایا اور اعلان کر دیا کہ آج سے یہ آزاد ہیں آج سے انتہ مقام گیرے بیٹے کا ہے میں ان سے براست دوں گا یہ میرے سے براست دے گی مینکہ یہ اب ہمارا رشتہ اتنا پتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آپ سے یہ آزاد ہے اور میرے بیٹے ہیں اور یہ رشتہ اس دعوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پکتے تھے کہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ واقعہ تن زہر بے محمد ہے اور جب قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ مو بولے بیٹے کی وہ حیثیت نہیں ہے سرح احضاب کی اندر پھر جا کے ہمیں پتہ چلا اچھا ہی مو بولے بیٹے تھے یہ ایڈاپٹیٹ سے اسے پہلے میں پتہ ہی نہیں تھا سب بھی سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ہیں اور پھر ان کا نام تردیل کیا گیا اور دوبارہ زید میں حالتہ رکھا گیا بہرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تردیل پائے اس کا بظہر کچھ ایسا ہے کہ صحابہ کار کرتے تھے کہ اگر حضرت زید زندہ ہوتے تو کوئی سوال ہی نے ہونا تھا کہ خلیفہ کون ہوئے تھا اگر حضرت زید کوئی آرکومنٹ کوئی ڈیبیٹ کوئی سب کو پتہ آگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایکسپیٹیشن یا کوئی بھی فوج نہیں بھیجی جس میں حضرت زید ہوں یہاں تک کہ حضرت زید کو اس کا انہوں نے امیر دائمات کیا کبھی بھی حضرت زید کے ان پر کسی اور کو امیر نہیں بڑھایا تو یہ اگر وہ زندہ ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت زید نے امیر ہونا تھا بہر ہار وہ سب چیزیں اپنی جگہ جو ایک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے چچا کو چھوڑ کے آزادی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہنا ان کو قبول ہے یہ ان کی وہ کیفیت کی اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیڈیکیشن تھی جو ان کا جہدار تھا تائف کے اکدر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کے بعد اللہ سے شکوا کرتے ہیں اللہ سے گلا کرتے ہیں یا اللہ مجھے کس کے حوالے کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یا اللہ تُو نے بھی مجھے چھوڑ دی ہے اس ٹائم کی زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں سے پتھر پڑتا ہے حضرت زہد خود فرم میں آتے کہ نبی کو نہ لگے مجھے نہ جائے لیکن چاروں طرف سے پتھاؤ عورت ہو وہ کرتے تو کیا کرتے مہا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے اپنے آپ سے یہ ہے کہ کیا ہماری نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت ہے کہ ہم اپنے باپ کو اپنے قبیلے کو آزادی کو ان پہ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ہمیں نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہے کہ ان کے جسد اقدس کو بچانے کے لئے ہم اپنا جسم آگے کر دیں اپنا چہرہ آگے کر دیں خود پتھر کھا لیں اور یہ تو شاید بہت آگے کی باتیں ہیں جو کلپ میں نے آپ کو سنایا آپ کو لیٹ آئے تو اس کو بس تھوڑا سا ری کیاپ کر دیں گا ہوں با سعودہ کی مریم کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت لی اس بڑیہ کی اس انپڑ بڑیہ کی جس کے ذہن میں صرف ایک چیز چلتی تھی صرف اس کی دو اٹیچمنٹس تھی ایک اپنے بچے کے ساتھ اور ایک حجور جی کے شہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ جس کی صرف ایک تمہنہ تھی کہ میں نے حج کرنا ہے اور حج بھی کس لیے کرنا ہے نبی علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے جس نے اپنی ساری زندگی روپیہ روپیہ ایک اٹھا کر کے کہ میں حج کرنے جاؤں گی نبی علیہ وسلم کو سلام پیش کروں گی اور اگر وسیعت بھی کی تو کیا کی کہ اگر میں مر گئے اگر نہ جا سکی تو جن کے گھر کام کرتی تھی ان کو کہہ دیا کہ جب آپ آپ وہاں جائیں تو میرا سلام نفی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے کہہ دیجئے گا کہ میں آنا چاہتی تھی لیکن میرے بیٹے کے لاج میں میرے سارے پیسے لگے جو میرے حج کے لئے کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت زید دور ان کی نفی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت دور ان کو جو پر ملا نفی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جو نفی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا جو انہوں نے باہر راست نفی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دیکھا وہ ایک لیبل پر وہ ہمارے سے بہت آگئے لیکن یہ جو ان پر جاہے بڑیا کی کہانی آپ نے سوئے ان پر جاہے بڑیا کی سچی کہانی کیا ہمیں یہ ایمان بھی نصیب ہے آپ لوگوں کے ساتھ چاہے چوتھی پانچ کی دفعہ میں یہ ٹلپ سن رہا ہوں اور اتنا مجھے ہر دفع سن کے احساس ہوتا ہے کہ کم از کم میں شاید اس پاکیزہ اتنا پیور محبت اتنی پیور محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید میں ہم اس کے قابل ہی نہیں رہا شاید وہ ساری چیزیں جو میں نے سیپ پڑھ لی ہیں جو میں جان گیا ہوں جو مجھے آ گئی ہیں کی وجہ سے بقول با سودے کی مرید کے میں ڈانگر بن گیا ہوں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں جو دنیا کے حضار فاقیات میں نے دیکھ لیے ہیں جو مغربی افکار میرے نظر سے گزر چکے ہیں جو مسلمانوں کی حیثیت کیفیت حالات میرے سامنے ہیں ان سب چیزوں کے بعد شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ان سب کے بعد سوالات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو ایک سادہ ذہن انپڑ جاہد بریہ جس درجے کے ایمان رکھتی تھی وہ اب میرے لئے تو possible ہی نہیں ہے میرے لئے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی اس طرح کا خیال ذہن میں لاتے ہوئے بھی میرے ذہن میں ہزار چیزیں آتی ہیں ہزار سوال آتے ہیں ٹاپک آج گئے اس وقت خسنا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تو جب میں برحیثیت 21 صدی کا ایک ڈاکٹر اپنے آپ کو ان شکوک و شبہات میں گھرا ہوا پاتا ہوں اس شک کی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اس شک کی وجہ سے اللہ سے شکوا کرتا ہوں جو کبھی اس شہر میں رہنے والے علامہ نے کیا تھا شکوا اللہ سے جب میں ان سارے شکوک و شبہات کی وجہ سے پیدا ہونے والے شکوے وہ ہی اپنا اپنے اندر کا اپنے دل کا اپنے ایمان کی کیفیت مجھے وہی نظر آتی ہے تو کیا اس وقت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس معاملے میں پہ رہنے والے ہوتے ہیں یعنی والے ہوتے ہیں کیونکہ جب قرآن نے دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپتہانے لکھو فی رسول اللہ اس وقت حسنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قرآن یہ الفاظ نہیں استعمال کیا نہ سیرت کا نہ ذات کا بلانک چھوڑ دیا اوپن چھوڑ دیا اس کا کیا مطلب ہے یہ سب چیزیں مراد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی سیرت ان کی ذات ان کا اخلاف ان کی سب چیزوں میں اس وقت الحسن تمہارے لئے بہتری ایک نمونہ موجود ہے تو میں جب اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے چودہ سو سے زیادہ ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اپنے آپ کو اس شک کی کیفیت میں پاتا ہوں اس شک کی کیفیت پر دیکھوں تو کیا ہم کی ازالت کے اندر کیونکہ قرآن جاتا ہے کیا اس معاملے کے لئے بھی مجھے کوئی رہنمائی ملے گی کیا مجھے کوئی نمونہ ملے گا کیا مجھے پتہ سے لے گا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی شک کی کیفیت گزری کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں شکو کشبار پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے صد فیصد یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے اس دعوے کے مطابق میرے لئے اس معاملے میں بھی اس کا احسن ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی سب چیزوں سے بدزن ہو کے معاشرے کی لوگوں سے بدزن ہو کے اپنی کیتی ہر منت ہر کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ ہی بھی کوئی یدین ملے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اغاقی فرق سمجھتے اس کے لئے مدد کرنا جو کچھ کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پیسے نہیں بھی تک تب بھی جو کچھ کر سکتے تھے اگر اس سے مسکرا سکتے تھے تو وہ مسکراتے تھے اگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے تھے تو رکھتے تھے اگر کسی بڑیا کی مدد کر سکتے تھے اس کے لئے کوئی کام کر سکتے تھے اس کے لئے کوئی مزدوری کر سکتے تھے وہ بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پیسے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے ایک دفعہ انہیں معاشرے میں ہوتے ظلم کو دیکھا ربوں کے اوپ پستے ہوئے دیکھا غربت کو دیکھا بھوک کو دیکھا فقت کو دیکھا آگے نبی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سامنے انہوں نے شکواہ کیا گیا کاش میرے پاس کوئی پیسے ہوتے کاش میرے پاس بھی ماد و دولوں ہوتی میں ان لوگوں کے لئے کچھ کر سکتا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جن کے پاس صرف دھامنے کو چھک نہیں ہے کاش میرے کچھ پیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کچھ ٹائم پہ احساس ہو کہ یہ میری دولت کو اپنی دولت نہیں سمجھتے اور باہر جا کے اعلان کی ہے تمام قرائش کے سر دولان کو ایک اٹھا کر کے کہ سن لے سارے میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں میں ساروں کے سامنے یہ چیز اعلان کہتی ہوں کہ میری جو بھی دولت ہے جو بھی میرا مال ہے جو بھی میرے پاس ہے سب کچھ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اپنے شوہر کو محمد کو حبا کیا توفے میں دے دیا رفق یہ نبی نہیں ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا حضیجہ کو نہیں پتا یہ کون ہے نبی صرف یہ پتا کہ بہت اچھی انسان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسہ بھی لگایا دن رات پتا ہے حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر پیوند لگائے رکھتے تھے خود ساتھے کپڑے پینا کرتے تھے جب ان کے لائف سٹائل ہے ان کا جو سوشل رائنکیم تھی جو حضرت خدیجہ کا رتبہ تھا جو مال و دولت تھی وہ پریش میں ٹاپ پہ دی ان سے زیادہ امیر لوگ وہاں پہ نہیں تھے تو خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انفرکو فی سبیل اللہ کی کوئی پکار نہیں آئی ابھی جبریل نہیں آئے اور مکہ کی امیر ترین عورت غربہ کے کپڑے پہنتی ہیں اپنے کپڑوں کو خود پیدا تلاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے شوار ایک سوشل کیمپین میں لگے تھے غربت بھکاؤ جب ان کے پہنس ہیں مال یا ان کی مال و دولت کے ریبل پہ جو لوگ تھے ان کے کپڑے باہر سے آتے تھے انپورٹ ہوتے تھے سب سے بہترین قسم کی ریشن کو لوگ پہنتے تھے لیکن نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا پھر پھر کوئی نظر آئے گی نہیں حالات نہیں بدل رہے لوگ پھر بھی پس رہے ہیں ایک حد تک ہی سوچ کر سکتے ہیں حلصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو بھی موقع دیا ہے اجتماعیت میں شامل ہوئے کہ لوگوں کو انصاف دلائے جائیں بہت سے جو لوگ آتے ہیں ان کو مکہ کے لوگ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں زیادہ ہی کرتے ہیں نائنصاف ہی کرتے ہیں ہم مکہ کے لوگ پٹھے ہوکے ان جو لاچار مسافر ہیں ان کے حمود کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نبوت و رسالت کی آجانے کے بعد بھی کہا کہ اگر اس طرح کا موقع مجھے دوبارہ لکھتا ہے میں اپنے اس میں شامل ہوں اسی بھی عقیدہ بھی قید سے بالہ تر ہوکے بارہ میں نے یہ بھی کیا ان بھی ظلم زیادہ کی نائنصافی اس دنیا سے اپنے شہر سے بھی ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے چالیس سال کے ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کریں ربیقم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بودھ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا کبھی بھی کسی بودھ کو پوجا نہیں تھا کبھی بھی کسی بودھ کو خاتھ نہیں لگایا تھا اس کی بردات لینے کی مواحد وہ پہلے سے تھے لیکن توحید کا یہ والا انسل ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نائنصافی تھی ہوا ہے وہ گارہ ہرہ میں چلے تھے سب کچھ ساہی اصائش ہیں شہری زندگی کے ساتھ جو بھی اصول سلیلٹی میں ہوتی ہیں انتہائی محبت کرنے والی خدیجہ ربیقہ جارانہ کو چھوڑ کے کہیں کہیں دن تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا پانی لے کے جا کے گارہ میں بزن باپس آتے تھے پھڑا کھانا مانی آ رہے تھے تو پھر سے رہے تھے اور حضرت خدیجہ ان کو پورا اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا سوچ ہے ان پہ کیا پریشانی گزنی ہے فل سپورٹ فل سپورٹ آپ یاد رکھیں کہ ربیقم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت ہے جس کا ہم اور آپ تسبب نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ ربیقم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں بیٹھے ہوئے جہاں لوگ ایک سے زیادہ شادی کرنا نورم ہے معمول ہے اور کسی کی صرف ایک ہی بی بی ہوگی دیر معمولی ہے یہ اب نورمل ہے کیا وجہ ہے کہ نبیقم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زندگی کے پہلے پچیس سال صرف ایک ہی خاتون کے ساتھ اکام میں رہے صرف ایک ہی خاتون کے ساتھ فور ہو جانے کے بعد ان کی کمی پھولی کرنے کے لیے کم سے کم بھی نو اور زیادہ سے زیادہ گیانہ خواہدین کو نبیقم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکھانے لیے یا پھر بھی کہتے تھے کہ خدیجہ نسے ایسی محبت کرنے والی بیٹھ کو بھی چھوڑ گئے غارمینے سوچ بچار کرنے بورو فکر سوچ بچار کیا ہو رہے ہیں کی تک کیا کرنا کیا ہے اور یہاں پہ جب وہ اسی کیفیت میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس کیفیت میں انہیں ڈالا گئے بلکل حرکان ہو گئے ہیں سارے کچھ سوچ سوچ کے اسی نیم بیداری کی کیفیت میں ان کے ساتھ ایک تجربہ ہوتا ہے اور جو تجربہ ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے حضرت جبریل آتے ہیں نبیقم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کو کہتے ہیں کہ خوراک لبیقم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں آنا بیبار یہ مجھے پڑھنا نہیں آتا وہ دھر گئتے ہیں کہ خوراک ان کے ساتھ Yoursلم مجھے پڑھنا نہیں آتا صحف کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے اور سوچ بیقم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیٹھ رہی ہے تیزی طفل پھر پھر یہ خوراک اور آپ پس پکڑتے ہیں سلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زور کا بھینچا ان کا سینہ بھینچ کے ان کو سکویز کر کے اور پھر صورت علم کی پہلی چند آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے حوالے کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ مانسے میں پہاڑ سے بیچے ہے کہ میرے پاس کمام دنیا کی مشکلات کا حل آگیا ہے لوگوں سنو لوگوں میری سنو میں نبی بن گیا ہوں میں رسول بن گیا ہوں میں ناکہ آخری پہلوں پر بن گیا ہوں میری دنی مراد پوری ہو گئی ہے میری سانے دوہوں کا جواب مل گیا ہے میں تمام آنے والے لوگوں کا سردار بن گیا ہوں میں دو جہانوں کا سردار بن گیا ہوں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز کی تھی کیا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی کیا جس سے یہ لگے کہ یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا یا یہ ان کی زندگی کی اس طرف ہم نے آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ بچپن زندگی یہی خواہش تھی کہ ہمیشہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے ابی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر خوش کی وہ کارفیت تھی وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے وہ اپنے ہی نبی ہونے کے بارے میں اتنے شک میں تھے ان کو لگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی جن آ گیا ہے ان کو لگتا تھا میرے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے ان کو لگتا تھا میں پاگل ہو گیا اور اس کیفیت کے اندر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیجہ کے پاس گئے زمگلوں نہیں زمگلوں نہیں مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو جس شک کے بارے میں میں نے جہاں سے آباس کیا تھا جس شک کی بنیاد پہ ہے جس شک کی وجہ سے شکوے کرتے ہیں ہم وہی کیفیت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اپنی رسالت کا اظہار ہوا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شک میں گرفتا تھا حضرت خدیجہ پوری راکھ اپنے سینے کے ساتھ لے آئے اپنے سینے کے ساتھ لے آئے اپنے سینے کے ساتھ لے آئے اپنے پر کپکپی تاریخ ہوئی ہے اور جب تک وہ کپکپی لرزہ کم نہیں ہوا انہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچ ہوا پتل ہی رکھا پتل ہی رکھا یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی انسان کے جسم سٹف ہو جائے ایک سختی سی آ جائے حضرت خدیجہ کو پکڑ کے بیٹھنے ساری رات اور کوئی دلاسہ دلا چلی کہ نہیں آپ آگل نہیں ہیں نہیں آپ میں کوئی جن نہیں آیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ بے واہوں کا صحابہ ہیں آپ مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں یہ ساری ان کی جو دیکھنیاں تھیں ان کی بھی سامنے دہرا رہے ہیں کہ اپنے اوپر ایمان لائیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی کو شک کی کیفیت قبول کر کے ایمان تک آنا پڑتا ہے قرآن اس چیز کا گواہ ہے کہ نظی کو بھی یہ مدھلہ اوبور کرنا پڑا آمند رسول قبول as a verb as a past tense verb ہی استعمال ہو رہا ہے پہلے ماضی آرہا ہے انٹیلیکچول سپورٹ دیا انٹیلیکچول سپورٹ دیا دلائے دیا سب کچھ دیا پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی کام ضرور ہوئی ختم نہیں ہوئی پھر ورقہ کے پاس لے گئی گئی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی گئی کہ ہم میں سے سب سے زیادہ پڑھیں لکھیں یہ یہ ان چیزوں اماملات کی بارے میں سب سے زیادہ ان کو پتہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں پھر جب انہوں نے بتایا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رسالت پہ مہار خور بتایا اسے پہلے کچھ صیرت کی کتابوں میں ایسا بھی آجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخ اس خوف کی کیفتی ہے کہ تمہیں ان کو اس لیل کا ڈپریشن ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑ سے بیچے چھلان مارنے کے بارے میں سوچ گیا کہ اپنے آپ کو ہرا جائے انہیں چیزیں اپنی طرف زمیں گھڑا انہوں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر ان کے اس پر کہ وہ اسپیکس ہیں وہ ڈائمنشنز ہیں جو میرے جیسے شکوک و شبھات سے بھرکور دل رکھے لیے ایک سپورٹ بنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کہنا میرے لئے یہاں پہ پہ رہنم آئی ہے میرے لئے یہاں پہ پہ رون مارڈا ہے میرے لئے یہاں پہ 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 جانت پہ ہے اور جب یہ ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں جب ان ساری چیزوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے وہ ہی چیزیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں سیدر نے اس حاق میں سب کچھ موجود ہے جو سب سے زیادہ اور ارثیٹک سیرت کی کتاب مانی جاتی ہے سب سے پہنی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خدای قسم کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بس وہ خدا ہی تھے اور انسانیت کی تمام تر خامیان تمام تر مشکلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکال نہیں جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سمام چیزوں سے ورا تم نہ ورا 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 قرار دے دیا جاتا ہے تو شد کے قریب بات پہنچتی ہو یا نہ پہنچتی ہو تو بہرحال ان کی سیرت میں یا ان کی ذات میں میرے لئے رہنمائی نہیں کرتی کیونکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلمت نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ کہیں اور میں کہیں اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیفیں کرتے رہیں ان کی آنکھوں کی تعلیفیں کرتے رہیں ان کی خوبصورتی کے بارے میں تعلیفیں کرتے رہیں راڑ علاقتے رہیں اور اپنی زندگی جیسے گزارتے رہے جیسے گزارتے رہیں ہاؤ پیو ایش بارہ پیو لفل کو بلا دنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھرپور دعوے کو جب کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط قسم کی باتیں کریں یا ادان خاصتہ ان کے کوئی کارٹون بنائیں تو سڑکوں پہ دکھ لو ٹائر جلاو نعریں مارو پھر اسی سوڑی کاروبار کی طرف واپس پھر اسی روہ کی طرف واپس پھر اسی جاندرواری زندگی کی طرف واپس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کرتے 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 ہوں تو وہاں تک پہنچا تو جا اللہ نے نہیں خلجا رہا ہے کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا میں عملی طور پر آزاد ہو جائے عملی طور پہ ذمہ داری میرے کندوں سے ادھر جائے گی غیر شعوری طور پر میری بدکاریاں میری برائیاں میرے لئے جیسٹیفائر ہونا شروع ہو جائے تو جب میں نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیسویں صدی میں بیٹھنے ہوئے ان کی صیرت دیکھتا ہوں ان کا اخلاق دیکھتا ہوں اور اس سے رہنمائی دیتا ہوں اور میں یہ چیز بھی دیکھتا ہوں کہ میں جس زمانے میں رہ رہا ہوں اس میں جو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے کے داگے دار ہیں وہ جو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ جو اسلام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ جو ہماری تہذیب کی جتنی بھی ایڈوانسمنٹس ہیں یا ہماری جتنی بھی ترقی ہے جتنی بھی سائنسی ترقی ہے جتنی بھی ہمارے علوم کے اندر سیکیلر غلوم کے اندر ترقی ہو رہی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کے داگے دار ان کی طرف جب دیکھتے ہیں اور ان کو جو زد بگاتے ہیں اور اسی سائنس اسی ٹیکنالجی اسی مارل نالج کو جو میں بچپر سے پڑھتا آیا ہوں کہ اس سے اچھی چیزی کوئی نہیں ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ نمائندے ان کو کس طرح سے فیٹسائز کر رہے ہیں ان پہ کس طرح سے تنقید کر رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے اور اگر گمراہی نہیں بھی ہے تو یہ دھوکہ ہے اور اگر دھوکہ نہیں بھی ہے تو بس تھوڑے سے استعمال کے لائے کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اصل وہ ہے جو ہمارے پاس ہے یہ مجھے اپنے مولی صاحب سے سمنا کو ملتا ہے اوری مولی صاحب کو چھوڑ گی جب میں سکول جاتا ہوں سکول میں مجھے برعکس کچھ اور نظر آتا ہے تو میں اکیسویں صدی کے اچھے سکولوں میں پڑھنے والا اور ساتھ ساتھ مولی صاحب سے قرآن بھی پڑھنے والا جب میں اپنے آپ کو اس کشم کشم میں پاتا ہوں کہ جاؤں تو کہاں جاؤں اور میرے شکو کو چھوڑ بڑھنے ہی چلے جاتے ہیں ایدھر ایفودوشن تیب ایدھر حضرت آدم اور مجھے نہیں نظر آتا سمجھنے آنے کیا ہو رہا ہے تو کیا اس معاملے میں بھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمے میں سے کچھ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصمہ مجھے یہاں پہ بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام دنیاوی معاملات کے بارے میں کیا واقعہ تن یہی رویہ تھا کہ یہ صرف اور صرف بھوکا ہے سراب ہے گھٹیا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی پوزیشن کوئی اس کی حیثیت ہے تو پھر جو روح اور مادے کی جنگ جس کے درمیان میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ ادھر روحانیت کی فضیلت اس طرح سے علاقی جاری ہے جیسے کوئی اور چیز دنیا میں ہے ہی نہیں اور دوسری طرف مادیت کی ایسے پرستش ہو رہی ہے جیسے کبھی لا توزہ مناتی نہیں ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی روحانیت کی وہی نقشہ کشی کرتے تھے اور مادیت کی اسی طرح سے نفی کرتے تھے جو آج جمہور نمائن اندہ بانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رج ہے یا مجھے ان کی صیرت میں سے بھی یہی ملتا ہے تو جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر نظر دھڑاتا ہوں تو ہاں جی ضرور ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن بیانت کرتے ہیں اور خود بھی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وَمَلْحَيَتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْقُلُونَ کہ دنیا دھوگے کے سمان ہے دنیا دھوگے کا سمان ہے ملتا ہے بالکل ملتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بھی پہنچاتے ہیں کہ اِنَّا کی خَلْقِ سَنَاوَاتِ وَالْعَوْدِ وَاَفْتِلَا فِالْلَّيْرِ وَالْنَحَارِ لَا آیَاتٍ لِقُلِ الْعَلَّا کہ اسی دنیا کی چیزوں کا اسی دنیا میں کے فنومنہ کا مقام کیسے بھٹیا ہے کیسے دھوگے کا سمان ہے نہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو مقام قرآن جو لفظ قرآن اپنی آیات کیلئے استعمال کرتا ہے جو الفاظ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن کے اندر آیات ہیں قرآن اس دنیا کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی آیات ہے جونکہ وہی الفاظ استعمال ہے اب یہ حیثیت جو مادے کو قرآن دے رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ تو بڑے سے بڑا ماتا پرس نہیں دیتا کہ اس کی یہ حیثیت ہے یہ مقام ہے کہ خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے یہ ہاں جو کرٹیسائز ہوتا ہے اب جب میں ان دونوں کو اکٹھے لے کے چلتا ہوں تب مجھے نظر آتا ہے کہ دھوکے کا سامان ہوتا ہے جب وہ خود خدای قدابہ کرتا ہے جب وہ خود خدا کی جگہ پیار ہے کافر کی یہ پہچان کہ آپ آنکھ میں گم ہیں مومن کی یہ پہچان کی کمپس میں ہیں آنکھ تو جب مجھے یہ چیز نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ قرآن لے کے آکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر و غفاری کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے پہ حق ہے تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے پہ حق ہے تمہارے اپنے جسم کا تمہارے پہ حق ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تین افراد لائے جاتے ہیں بلکہ وہ تین افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونٹے ہوئے آتے ہیں پاتے تو ان کی ازواجیں متعالات سے پوچھتے ہیں کہ نبیٹر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کتنا رکھتے ہیں آپ کی عبادت کتنی کرتے ہیں وگ وگ وہ بتاتے تھے جو سچ ہوتا ہے بھول دیتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو نبی ہے مگر رسول ہے وہ حسوم رہے ہیں وہ تو بخشے موشہ رہے ہیں ہمیں تو بہت کچھ کرنا مجھے ایک کہتے ہیں میں اتنا رات پہ بات کرنا مصور نہیں ہے دوسرا کہتے ہیں اتنے روزہ رکھوں گا اتنے روزہ رکھوں گا بس بریک ہی نہیں تو نو بریک نہ تھے چیز رہے ہیں کہ ساری زندگی اپنی اللہ کی دام میں قرمان کرتے ہیں شاہدی بھی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے یہ بات سے ان لوگوں کو واپس گل بات لیں کہ تم میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی میں ہوں اور یہ تقوی کی دیفنیشن نہیں ہے کہ جس دیفنیشن کے اندر دنیا کو کوئی انکلی اٹھا کے باہر کرتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا اور رات کو سوتا بھی میں روزہ بھی رکھتا اور دھوڑتا بھی اور میں نے شادی بھی کیوئے نکاح بھی کیا بھی میری بیشتر بیویاں ہیں میں نکاحوں میں سنتی یہ میری سنت میں شامل ہے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ میں صحابہ کو صرف پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کراس فیڈلیزیشن کرتے ہیں یا ایک پودے کا حصہ دوسرے میں لگاتے ہیں اگر یہ نہ کریں تو کیا ہے؟ تو وہ خجور کی فصل اس سے بڑھتی تھی مدینہ میں رہنے والے زراعت کے شکل ہیں ان کو پتہ تھا اس پارے میں انہوں نے سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اعتراض کی انہوں نے یہ عمل نہیں دورایا اگلے سال فصل کم ہو گئی لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہمارے جیسے مولوی ہوتے مازرب کے ساتھ تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں تو حدیث پہ عمل کیا دیکھو کھی ہوئے اور ترہ ترہ کی ٹیرم ٹول کرنے میں ترہ ترہ کی تابعات کرنے میں یہ نہیں سمجھنا تھا کہ انہوں نے حدیث کی ایک انٹرپیٹیشن کی ہے پوری کی پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا بارال نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم میں بولا میں نے تو سوال پوچھا تھا یہ تمہارا معاملہ ہے یہ جو دنیا کے امور ہیں میں ان کو پڑھانے کے لیے یہ تمہیں سکھانے کے لیے نہیں آیا نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کیے تھے صحیح بخاری میں آتے ہیں صحیح بخاری میں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ leave me out of this کہ یہ میرا ایریہ نہیں ہے انفاس میرے ذہن میں نہیں آئے کہ ان کا پارا فریز میں نہیں رہے یہ تمہارا معاملہ ہے اس سے میرا کوئی عمل درزل نہیں ہے تو مجھے یہ نظر آتا ہے یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی level of self security اتنی زیادہ ہے اتنی موچی ہے کہ انہوں نے اپنا ایریہ بھی اپنالیج کیا ہے سراہا ہے اور ان کو ان کا ایریہ اوپن دے کہ اس میں اگر میں کوئی بات کرتا بھی ہوں تو تو فضیلت ان مہارت رکھنے والے لوگ ہیں سیری سے بات ہے کیا ہمارے اندر اتنی غصت ہے یہاں میں کہنا ہے کہ تم یہ سارا جھکوستہ یہ سارا مغربی فتنہ اپنے پاسکوں کو ہم کلونجی پہ گزارا گئے ہیں حبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ فضیلت کا دعویٰ کیا وہاں کیا برکل کیا اور جہاں کہا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے وہاں بے کی حصت ہے وہ میں پھر یہ بھی نظر میں آتا ہے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب یہ فتن صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرنسپلز لے ڈاپ کر رہے ہیں کیسے حصول بتا رہے ہیں کیسے حصول بتا رہے ہیں کیسے ان چیزوں کی عظمت کو بھی اکنالیج کر رہے ہیں جن کو ہمیں بلکل کھٹے رہے ہیں ان کی حصول بتا رہے ہیں ان کی حصول بتا رہے ہیں ان کی ویلیو کو اکنالیج کر رہے ہیں اس کے بارے میں علامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراب باگ ہیں اقل غیاب و جسدجو عشق بزور و ازدیار کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عشق کی دنیا اس روحانیت کی دنیا کو بھی اکنالیج کیا ہے اس کی وہ لیول اس کا وہ مقام ہمیں سمجھایا اور اقل کی دنیا میں بھی اقل کی دنیا کو بھی اس کی مراب تک پہنچایا اس کی ویل ویلیو ہمارے سامنے رکھی دونوں کے ایک دوسرے کو تیمپوریری آرٹیفیشری ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھا کہ ان کا مقابلہ کرایا جائے مارکہ روح و بدن کرایا جائے یہ اس تہذیب کی غمراہیت جائلیت ہے ایک طرف سے روحانیت کی طرف آنکھ بند دوسری طرف سے مادیت کی طرف آنکھ بند یہ کانہ تجال ہے ایک نویت کا وہ جو ہوگا اپنی طرف ہوگا جو یہ شخصیت شخصی ہی اس کی پرسانیفیکیشن ہوگی اس کی بات نہیں کہہ رہا ہے لیگنید کو دوسرے یہ چی پر پرسانیفیکیشن ہوگا